اَن تَغْفِرَ لِقُسَاعِ شِعَتِ وَشِعَتِ ذُرِّيَّتِ اللہ اکبر میں قربا کریں کہ میرے ہمارے شیعوں کی مغفرت فرماؤں ہم اس لائق نہیں یہ جو احادیث میں چند ایک لکھ کے لے کے آیا ہوں چہلِ احادیثِ زینبِ قُبْرَا کے نام سے متعدد کتابیں ہیں کتابوں کے اندر سینکڑوں احادیث ہیں یہ کہاں بیان فرمایا سانیہ ظاہرہ نے اسی کوفے کے اندر میں نے ارز کیا کہ ابن عباس سے لے کر دیگر بہت سارے صحابیوں نے حدیث نقل کیا ہے سمیتو انبنتی امیر المؤمنین اس طرح موجود ہے میں نے امیر المؤمنین کی بیٹی سے سنا انہا قالت قالا امی فاطمت سنو سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم پس کوفے کے اندر آج کی زبان میں ایک فکری ثقافتی درسگاہ کہیں مرکز کہیں سنٹر کہیں جو بھی آپ نام مناسب نام دینا چاہتے ہیں دے دے جنابِ ثانیہ ظاہرہ نے وہاں پر قیام کیا ہے قَالَتْ زَيْنَبْ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَائِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا یہ امامت تو بھی لائیت کے بارے میں ہے کیونکہ جب ماں بیٹی کا نام ایک ساتھ آتا ہے تو بہت سارے جو ہے ذہن میں چیزیں چلتی ہیں کہ انسان پھر خوشی کے عالم میں بھی بے ساختہ وہ کیفیت تاری ہو جاتا ہے کہ جب یہ معظم بی بی کہہ رہی ہوں گی قَالَتْ اُمِّی جَا قَالَتْ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ تو اندر فر دل میں پر نہ جانے کیا گزر رہی ہو بہرحال نَحْنُ نَحْنُ وَسِيلَةٌ فِي خَلْقِهِ یہاں امامت کو بیان کر رہی ہیں پراشوب دور ہے مفہوم امامت بدل چکا ہے مفہوم ولایت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اللہ کے رسول کی رہلت کو کافی سارا عرصہ پینتیس چالیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے لوگوں کی سمجھ میں یہ مفہوم ناپید ہو چکے ہیں اس لیے ان کا بیان کرنا سمجھانا امامت کو غدیر کو زندہ کرنا ضروری ہے فرماتی ہے نَحْنُ وَسِيلَةٌ فِي خَلْقِهِ میری مادرِ گرامی نے فرمایا کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت خلق کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں اس کے بات ہوں نَحْنُ خَاسَتُهُ ہمارا ایک خاص مقام ہے ہمیں نہ سمجھو کہ ہم بھی عام جیسے لوگوں کی طرح لوگ ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم اہلِ بیتِ رسول ہیں یہ بات نہیں ہے نَحْنُ خَاسَتُهُ ہمیں خاص محل محلِ قدسی اس قدسِ سبحان کے نزدیک ہمارا جو مقام ہے وہ بھی اسی قدسیت رکھتا ہے مقدسیت رکھتا ہے اپنے اندر وَنَحْنُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ وَنَحْنُ وَرَسَتُ الْأَنبِيَا اور یہ بھی ذہن میں رکھو تمام جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں ہم ان کے وارث ہیں لہذا ہمارے پیچھے چلو گے تو نجات پاؤ گے سلوات بر محمد و عالم اسی کوفے کے اسی کوفے کے اندر امامی بھیلائی ثقافتی فکری امامیہ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آج کے زبان میں جو بھی مرکز ہے اس مرکز کے اندر اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں فرماتی ہے اپنے پیدار اگرامی اسلام پیداری رشتہ نہیں لارہی ہے امام اور مامون کا رشتہ بیان کر رہی ہیں ہوا یعنی ہوا علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلامہ علی الامام الربانی وہ امام ربانی ہیں اسے جو ہے عام رہنما مجھ سمجھو جو تم سقیفہ میں تم نے بنایا تھا یہ اس کی سن کے رہنما نہیں امام ربانی ہیں وہ من جانب اللہ ہیں ان کا تعلق وہاں سے ہے خب یہ ربانی کے پیچھے خود ایک تفسیر دیئے والحیکل النورانی وہ مجسم نور ہیں قطب الاقتاب یہ عجیب جملہ یہ جملہ جو ہے عرفہ اور ہمارے علماء بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یہ اسطلاح استعمال کرتے ہیں قطب الاقتاب یعنی قطب الاقتاب کا خلاصہ کیا ہے بحثوں میں جائے بغیر بحث میں اب جانا نہیں چاہتا خلاصہ یہ تمام کائنات کا مرکز محور ہوا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ قطب الاقتاب اگر اس کو سمجھنا ہے تو مولا نے بھی اسی طرح ایک جملے کو نحج البلاغہ میں اپنی مثال دی ہے وہاں پر فرمایا ہے کہ میری مثال اس کائنات کے اندر چکی کے اس کیل کی طرح ہے جس کے ردگر جس کی وجہ سے وہ پوری چکی کا نظام چل رہا ہے جسے تم ہٹاؤ تو پورا نظام ڈسٹرپ ہو جائے یہاں پر کیا فرما رہی ہیں ثانی زہرہ وآلم غیر معلم وعقیل بنی حاشم فرماتی ہیں قطب من الاقتاب تمام موجودات کا مرکز و محور ہوا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ان ناطق بالصواب جو کچھ مولا فرماتے ہیں وہ حق ہے والحق مال علی یادور الحق ہی سمادار علی مطلب کیا یادور الحق در ذہن رکھیں یہ پہلا جملہ واضح دوسرا یادورہ ہی سمادار ہو ہو کی ضمیر ہے یہاں پر خب باز روایات میں کھول کے بھی بیان کیا ہے لیکن ہمارے سنت بھائیوں کی کتابوں میں زیادہ تر ہو کی ضمیر ہے خب باز لوگ کہتے یادورہ مطلب یہ ہے کہ علی اس طرف جاتے ہیں جس طرف حق جاتا ہے غلط تفسیر ہے یہ حق اس طرف جاتا ہے جس طرف علی جاتے ہیں یادورہ ہی سمادار علی یہاں پر کیا فرمائے ان نوٹق بس صواب و دائرت الامامہ وہ مرکز امامت ہیں یہ یہ خوفے کی اندر علی کی بیٹی صرف میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں ثانی زہرہ زینب کبرہ کو بعد از آشورہ ان کی حیات طیبہ پر ڈسکس کرنا اور ان آپ کے کردار ملکوتی و عرضی و زمینی کو اور سوری کو یعنی انقلابی کو صرف اور صرف آشورہ کے بعد شمار کرنا یہ درست نہیں ہے ثانی زہرہ جب ولادت ہوئی تھی تو زینل لعب تھی اپنے باپ کی زینت وہ کون سے باپ کی زینت آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ کون سے باپ کو عجیب ہے مزاق نہیں ہم کہتے ہیں اپنے بچے کو میری آنکھوں کا سرور میرے دل کی تھنڈک میرے چاند میرے سورج خب بچہ جیسا بھی یہ کیا ہے یہ فرضی باتیں ہیں وہ معصومین فرضی باتیں نہیں کرتے ہیں جب معصوم نے کہا زینل لعب تو پھر واقعا زینل لعب حقیقت میں زینل لعب ہے ہم مبالغات کرتے ہیں یہ ہماری دنیا کے اندر ہیں اسی لئے کہا لا یقاس بی آل محمد احد من کہا کہ کسی کو آل محمد کے ساتھ مقاہسہ مت کرنا نہ خود کو ادھر مقاہسہ کرنا نہ ادھر کو ادھر مقاہسہ کرنا یہ دو الگ الگ دنیا ہے دو الگ الگ territories ہیں دو الگ الگ سرحدیں ہیں دو الگ الگ جگرافیہ ہیں اس کے پیچھے مت پڑ جانا گمراہ ہو جاؤ گئے اب آتے ہیں ثانی ازارہ کوفے کے اندر اس مرکز کے اندر ہمشیوں سے مقابل ہیں پہلے ہمارے لئے دعا کرتی ہیں دعایہ جملہ ہے اور یہ دعایہ جملہ کہاں سے نکل کر رہی ہے پھر سیدت النساء العالمی دعا کرتی ہیں کہ ایک امت میری ماں اس طرح دعا کرتی تھی الہی و سیدی میرے پروردگار میرے رب اسألوکا باللزین استفائتہم پروردگار تیرے حضور میں ان کا جو ہے واسطہ دیتی ہوں استفائتہم جنہیں آپ نے چنا ہے یعنی اپنی ذات کا واسطہ دے رہی ہے اللہ و اکتہم سیدت النساء العالمین اپنے وجود کا خدا کے حضور واسطہ بنا کر پیش کر رہی ہیں بی بکوئی ولدی سروب اپنا وجود نہیں اپنی اولاد کی کہتے میں اپنی اولاد کی گریہ و زاری کا واسطہ دیتی ہوں شیوہ ہوشار ہو جاؤں ہوشار ہو جاؤں ہم کیسے اہلی بیت کے ماننے والے ہیں ہوشار ہو جاؤں اپنے مقام و منزلت کو بھی پہچانو اپنے کردار کو بھی دیکھتے رہو صبح و شام پیمانے پہ توڑتے رہو مبادہ ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے عظیم مقام جو ہمیں حاصل ہے اسے ہم گرا کر اسفل سافلین میں ہم ڈالیں دیوہ آستہ دیکھیں استفائیتہ ہوں خب استفائیتہ ہوں سیدت نساء العالمین سے بڑھ کے آگے کون ہو سکتا امامت وہیں خیر کثیر وہاں سے جاری ہوتا ہے اللہ کے رسول کو کے بارے میں فرمایا اگر فرمایا کہ اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کی خلقت بھی نہ کرتا یہ حدیث ایک ہی نہیں ہے معروف حدیث ایک ہی نہیں ہے اور کہہ رہی کہ میرے اولاد کی گریہ و زاری کا واسطہ کس وقت جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میرے گم میں جو وہ گریہ کریں گے روئیں گے تجھے اس حریات کا واسطہ کتنے عظیم واسطے ہیں کیا نازک واسطے ہیں کتنے عظمت والے عرش الہی ہل گیا ہوگا یقیناً اس کے بعد عجیب تعبیر ہے اور عجیب انداز ہے واسطے کا اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ اکبر میں قربا کریں کہ میرے ہمارے شیعوں کی مغفرت فرما ہم اس لائق نہیں اس طرح کی دعا سیدہ کائنات ہمارے لئے کریں اور سیدہ کائنات کی آلمہ غیر معلمہ بیٹی عقیلہ بنی حاجم بھطولہ کربلا سابرہ شریکت الحسین بیٹی وہ نقل کریں اور ہم تک پہنچائیں اور کہیں کہ دیکھیں میری ماں اس طرح دعا کرتی تھی تمہارے حق میں اے میرے شیعوں اے شیعان علی یہ ذہن میں رکھو اب صلوات بار محمد وحال ام المصائب ہیں نا خوشی کے عالم میں جشن بھی کیوں نہ ہو نام آتا ہے تو ام المصائب ہیں مسائب امٹ کے آ جاتے ہیں زبان اگر مسائب نہ کہے تو اقل و دل و روح میں مسائب آ جاتے ہیں پھر آنسوں چھلک جاتے ہیں اس کی صورت میں اس کے بعد جو ہے پھر فرماتی ہیں من سلم علیہ علیہ یعنی علی رسول اللہ و آلہ جو اللہ کے رسول اور اس کی آل کے اوپر درود و سلام بیجے سلاسة ایام صرف اگر تین دن بھی بیجے دن میں ایک سالوات بیج رہا ہے اگلے دن پھر سالوات بیج رہا ہے اگلے دن پھر صبح ہو گئی تھی کام کے لئے جا رہا ہے نکل رہا ہے چلے آج کی روز مرہ زندگی میں سوال دیتے ہیں صبح اٹھ کے گھر سے نکل رہا ہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد اگلے دن پھر جا رہا ہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد پھر جا رہا ہے اللہ صلی علی محمد و آل سلاسة اوجب اللہ الجن اللہ اکبر اوجب اللہ الجن خدا اس پر جنت واجب کہ راوی کہتا ہے میں نے یہ فرمایا قلت اللہ اس وقت جو ہے میں نے اس معظمہ بی بی سے میں نے سوال کیا ہی حیاتی یہ جو سلوات بیجنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول تو وفات پا چکے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں آل ان کی اترہ تو یہاں پر موجود ہے پھر اشارہ کرتے دیکھیں اب یہ بامعرفت صحابی ہے الفاظ بتاتے ہیں اس کے انداز بتاتے بامعرفت ہے کہ اے معظمہ بی بی یہ تو بتائیں اللہ کے رسول تو ظاہری طور پر پردہ کر گئے ہیں آپ یہاں پر اترہ تاہرہ موجود ہیں کیا آپ کی زندگی میں بھی اگر اس سلات کو ہم بیجیں تو یہ قابل قبول ہے قالت سیدہ نے فرمایا نام وبعدنا ایزن ہاں بلکل ابھی میری حیات میں بھی اور میرے بعد بھی قیامت تک آنے والے لو اپنی صبح کا آگاز کریں گر سے نکلتے ہیں سلوات بیچ کے نکلیں ہمارے پاس بہت سارے آمال ہیں کہ در آغا صاحب یہ مشکلات آگئی ہے وہ مسائل ہو رہے یہ عمل کسی طرح بہت سارے اور چیزیں فرماتی ہیں میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا میں اس آخری روایت کو پڑھتا ہوں جو اصل بحث میں کرنی تھی کی کیس کرائیسز منجمنٹ سنتے نا سنتے نا کرائیسز منجمنٹ سیل بہرانوں کو کنٹرول کرنے کا ادارہ افراد شخصیات ہم ذرا یہ دیکھنا چاہتے ہیں سانی زہرہ کیسے اول محرم سے لے کر باپس مدینہ آنے تک جو بہران ہیں کیسے کرائیسز منجمنٹ کرتی ہیں اور پھر ہم وہاں سے کیا تعلیمات و نقاط ملتے ہیں خواتین کے لئے بھی مردوں کے لئے پوری دنیا کے لئے میں یہ وہ نقطہ تھا بیان ہونا چاہئے کرائیسز منجمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیزاسٹر منجمنٹ کرنا چاہتے ہیں آؤ غرہ سانی زہرہ سیکھو اس سے بڑے بہران تو کسی کی زندگی میں نہیں آتے ان بہرانوں کے اندر اس قافلہ حسینی کو ایک مشن حسینی کو دو مقصد حسینی کو تین حقیقت کربلا کو کہ تحریف نہ ہو جائے چار کیسے منجھ کیا ہے اس قافلے میں چھوٹے بچے بھی ہیں بیوہ خواتین بھی ہیں یتیم بچے بھی ہیں ظالموں کے چنگل میں آپ سب واقعی ہیں مسائب آپ کو علم ہے کہ کس عالم میں ان بہرانوں میں کیسے ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں غوت اور شیطان کے مرکز میں اس کے ہیڈ کوارٹر میں اس کے کنٹرول میں ان کے فوجی اور لشکرو کے سامنے ان کی جگہ پر ان کی ٹریٹری ان کا جگرافیہ ان کا کنٹرول لیکن قبضہ ثانی زہرہ کا بنتا ہے وہاں پر ایک خکبے سے رسن بستا ہے چادر اٹھا چینی گئی ہے تازیانے مارے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لئے اوپر جو تخت پر بیٹا وہ مغرور و خبیث و پلید انسان ہے وہ لرز اٹھتا ہے انداز دکھیں معلوم ہوتا ہے اس جملے سے تمہارا پورا تخت اور دربار ہل چکا ہے کہ تو یہ جملہ کہہ رہا ہے آخری جو ہے میں پیغام دیتا ہوں اور آپ کی ذہمتیں تمام ہمارے لئے پیغام ہے کوفے میں اپنے مرکز سے ثقافتی فکری علمی الہی نورانی امامی ولائی مرکز کے اندر سے ثانی زہرہ درست دے رہی ہیں درست میں ہمیں پیغام دیتی ہیں قیامت تک آنے سیدت النساء العالمین یعنی میری والدہ اگرامی نے فرمایا یاد رکھو میرے شیو اگر تم اس بات پر عمل کرتے ہو بی ما عمر نا جس کا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے جس کی خاطر میری ماں گئی دربار میں جس کی خاطر میری ماں نے رسی ڈالی گئی میری ماں کے دروازے میں آگ لگائی گئی جس کی خاطر محسن میرا بھائی شہید ہو گیا جس کی خاطر میرے بھائی نے قربانی دی ایک بھائی نے سیدہ شباب اہل جنہ جس بھائی نے وجہ تخلیق کائنات جس بھائی نے دوسرے بھائی دیکھیں جس کے اوپر دنیا کے پلی ترین خبیص ترین انسانوں نے حملہ کیا اور کائنات کے متبرک و معزم ترین و معتسم ترین حسنی کے اوپر کائنات کے پلی ترین لوگوں نے حملہ کیا اور گردن متحر پر چھوڑی چلائی اس سینہ اقدس پر جسارت کی جس دکھائی نہیں دے رہا تھا اس آخری گڑی میں سینے پر دباؤ محسوس کرتے ہیں سید شہد علیہ سلام اور بھی کتابوں کے اندر ہیں دباؤ محسوس کرتے ہیں تو امام آواز دیتے تم کون ہو بھئی کون ہو اور تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو عظیمہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے تمہیں کہاں پر پاہو رکھا ہے تمہیں معلوم ہے خدا کی قسم اللہ کے رسول جب بھی میں مسجد میں آتا تھا میرے سینے کے یہ بٹن کھولتا تھا سینے سے لے کے یہاں تک مجھے بوسا لگاتا تھا تمہیں وہاں پر پاہو رکھ رکھ میرے شیعوں دیکھیں اس طرح ہم نے یہ دین بچایا ہے ایسے یہ پیغام آتا اور آپ ہمارے شیعہ آپ کے لئے میری ماں ایسی دعا کر رہی ہے دیکھیں کس طرح واسطے دے کر دعا کریں خدا پھر کیا کریں ہم ہماری اولاد جان و مال و حستی وہ سب کچھ فدا ہو آپ کے اس قدموں کی اور کہتے ہیں اس چیز سے رک جاتے ہو جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو اس وقت تم ہمارے شیعہ ہو اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو ٹھیک دعوائے شیعہ رکھتے ہو وابستگی رکھتے ہو تم حقیقی شیعہ نہیں ہو پروردگار عالم سے دس بد ہوا ہے پروردگار تجھے عالم غیر معلم کا واسطہ اخیر بنی حاشم کا واسطہ پروردگار شریک الحسین کا واسطہ پروردگار بوتلہ کربلا کا واسطہ سابر کا واسطہ پروردگار مفسر کا واسطہ معلم و محدث کا واسطہ پروردگار ہم ان کے شیعہ ہیں قطع کار بھی گناہ گار بھی ہیں تو غفور الرحیم ہیں اور ایسی حسیوں کے واسطے کے بعد یقینا ہماری دعا بھی لوٹ کے نہیں آئے گی پروردگار ہمارے گناہ نے قبیرہ و صغیرہ سے درگزار فرما